موسیقی سارا اگزیکٹیف بلوک جو ہے اگزیکٹیف ون اس میں آؤٹ آف ٹین بلوک صرف ایک بلوک اگزیکٹیف بی بلوک ہے جس میں کچھ پارشل ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اپ تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ باقی اس بلوک کے علاوہ کسی اور بلوک میں اوہرال جو ارث فرق ہے جو بیسیک کنٹنگ فلنگ کام ہے وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا اگزیکٹیف بلوک بی کی بات کریں تو اس میں جو ڈیویلپنٹ ہے وہ بھی پارشل ہے کمٹیٹ نہیں ہے اس میں کچھ سٹریٹس مکمل بن گئی ہیں کچھ سٹریٹ پر ویلاز بن رہے ہیں لیکن جو دو بیسیک کمپنٹ ہوتے ہیں کسی بھی رہائشی کے لئے سب سے زیادہ ضروری وہ چیز ہوتی ہے سب سے پہلے نیئر بائی موسک وہ ابھی آپ کے سامنے اپسٹرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے سیکنڈ جو بہت نیسیٹی ہوتی ہے کسی بھی رہائشی کی پوزیشن کے لئے وہ ہوتی ہے آوریڈ وارٹر ٹنگ جو اگزیکٹیب بلوگ بی میں کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن اپنی فائنل سٹیجز میں پارشلی کمپلیٹ ہو گیا ہے یعنی کنسٹرکشن کام اس کا مکمل ہو گیا بس فینشنگ پر کام ہو رہا ہے ہوففلی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا تو آوریڈ اگزیکٹیب بلوگ بی جو ہے اس میں اٹلیس جو پوزیشن ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا جو لوگ پوزیشن اپلائے کریں گے ان کو ایساچ کوئی وہاں پر ایشیوز نہیں آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو اوورال گوگل ارث لوکیشن پر جا کے آپ کو ڈیٹیلز سپرین کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو یہ اوورال کیپٹل سمارٹ ہٹی میں اگزیکٹیب بلوگ کے مپ میں کہاں لوکیٹ کرتی ہے اس جن میں کیپٹل سمارٹ ہٹی کا ماسٹر پلین دے سکتا ہے ماسٹر پلین میں جو آج کی ویڈیو اس بلوگ بی کے حالے سے ہے اور اس بلوگ بی میں اگر بات کریں ٹو بی سپیسک یہ جو ایف این آر کے رام سے آپ کو پلوٹ لائٹ ریڈ کل کا نظر آ رہا ہے اس پلوٹ کے حالے سے ہے اس پلوٹ مگر آن گرانڈ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو اس وقت گوگل اور سیٹلائٹ پر آپ دیکھیں تو یہ آپ امیجز دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہیں اگر ہم بات کریں کہ اوورال اگزیکٹی بلوگ بی کی ڈیویلپمنٹ کی جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی کہ اس بلوگ کو بھی پارشلی ڈیویلپ کیا گیا ہنڈر پرسنٹ ڈیویلپ نہیں ہے یہ ایک واحد بلوگ ہے اگزیکٹیو ڈیسٹک میں جو ڈیویلپ ہوا ہے اور ایک واحد بلوگ ہے جو پارشلی ڈیویلپ ہے شروع میں وہ ڈیویلپ ہیں لیکن اس پارٹ آنورز جہاں پہ یہ ویلاز بن رہے ہیں ایک دو تین چار یہ چار سٹریٹس لینز کی بات کرتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ جو پانچ چھے لینز ہیں یہ تو ہاف اف ڈیویلپ ہیں ہاف اف نون ڈیویلپ ہیں اور یہ والے جو سٹریٹس ہیں یہ مکمل طور پر نون ڈیویلپ ہیں اور اس میں جتنی اگر سٹریٹس اگر اگر پرسنٹیج وائز گاؤنٹ کریں تقریباً 65 سے 70% بلوک ہے جو ڈیلیور ہوئے ہیں اور وہ بھی صرف سٹریٹس اور باقی کام ہوئے ہیں باقی سمتادی کے دو چیزیں جو مسنگ ہیں ایک اس میں بھی ریلیجس طور پر جو آپ کی نیسیسٹی ہے بیسک نیسیسٹی ہے ریلیجس نیسیسٹی ہے وہ مسجد ہے اس پر بھی کام نہیں ہوا اور دوسرا یہ وارٹر ہیٹ ٹینک ہے جو اس جگہ بن رہا ہے یہ بھی پارشلی ڈیویلپ ہوئے ہیں یہ اس پارک کے اندر بن رہا ہے پارشلی ڈیویلپ ہوئے ہیں مکمل اس کے فینشنگ پر کام کا آغاز نہیں ہوا اور مکام مکمل نہیں ہوا آغاز کالڈی ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں ٹوٹل ایکزیکٹی بلوک کے اوورال میپ کی تو بلوک بی کے علاوہ سیکٹر بی کے علاوہ سیکٹر سی ڈی ای ایف جی ایچ اس میں آئی بلوک اور جی آئی بلوک نہیں ہے جی بلوک ہے تو ٹوٹل تقریباً نو سیکٹرز بنتے ہیں ان نو سیکٹرز مگر دیکھیں میں پارشلی اب کو بلوک وائز بتاتا جاؤں تو بلوک ایچ مکمل طور پر نون ڈیویلپ ہے اس کے نیچے رال لینڈ ویسی کی ویسی ہے اگر بلوک جی کی بات کریں تو مکمل طور پر نون ڈیویلپ ہے رال لینڈ ویسی کی ویسی ہے اس کے نیچے بھی اگر ہم بلوک جی کے سیکنڈ ہاف کی بات کریں یہ کمیونٹی کلپ کے ساتھ یہ مارکی کے ساتھ جو بلوک ہیں ساتھ ملہ کے بلوٹ وہ بھی مکمل طور پر ویسی کا ویسی ہے جو منوال گاؤں سے بلکل ایجسٹنٹ ہے اگر ہم بات کریں بلوک جی کی تو مکمل طور پر جس طرح سے ہے جو دو دار سترہ میں جب سمارٹ ہیٹ لانچ ہوا تھا جیسے تب تھا آج کی جیٹویں ویسی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آئے بلوک ایف کی بات کریں تو بلوک ایف بھی بلکل اسی طرح سے ہیں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اگر ہنڈر میں سے اگر میں پرسنٹ ایج کاؤنٹ کروں تو شاید اگزیکٹی بلوک میں ہنڈر میں سے سیمنٹ او ایٹ پرسنٹ کام ہوا ہے یا میکسیم کہہ لیں تو ٹین پرسنٹ کام ہوا ہے اس کے علاوہ اگزیکٹی بلوک میں کام نہیں ہوا بلوک سی کی میں سیپریٹ ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا بلوک سی میں پارشل کچھ جگہوں پر ارتفر کا کام ہوا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوا باقی جو سمارٹ ہٹ نے بعد میں ڈسٹکس لانچ کی تھا جیسے اوورسیز ایسٹ میں اگر آپ کو گوگل ارتفر کی مدد سے وہ بھی ایکسپلین کر دوں تو اس میں بہت بڑے پارٹ میں سیمنٹی ایٹی پرسنٹ ایریہ جو اس کو مکمل کر لیا گیا ہے اور اوورسیز سینٹرل پر آج کل جو ہے وہ سب سے زیادہ پروریٹی پر کام ہو رہا ہے اور موسٹ پروری بھی ویلٹنگ کے بعد اس بلوک میں بھی پوزیشن جب ہینڈ آفر ہوگا انٹریجن کے بعد تو شاید ایگزیکٹی بلوک کو بھی اس کا فائدہ ہو لیکن فردہ ٹائم بینگ جو واحد پروریٹی سمارٹ ہٹی میں آگر وزٹ کرتے ہیں سائٹ پر ایٹس سیلف تو آپ کو واحد پروریٹی جو نظر آتی ہے وہ ورسیز سینٹرل کے نظر آتی ہے یہ رئیے کہ رال اینڈ دیکھیں یہ ورسیز سینٹرل کا میپ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سارا ورسیز سینٹرل ہے یہ کافی بڑا بلوک ہے اگر وہ کاؤنٹ کریں تو ایک زیکٹری بلوک سے بڑا بلوک ہے تو اس میں نیچے جو رال اینڈ ہے اس کو کافی تیزی سے مکمل کیا گیا اگر اس کی پریویس میں اس کے ایمیجز کو ریورس کروں گوگل اور سیٹلائٹ پہ ہی تو ان میں یہاں پہ پہلے دیولپمنٹ آپ کے سامنے دیکھ لیں کس طرح سے رال اینڈ تھی یہاں پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی کوئی چیز ایکزسنس میں نہیں تھی اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ وزیٹ کرتے ہیں یہی ایریا تو آپ حیران ہوں گے کیونکہ اس میں ورسیز سینٹرل میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی پیس کو سوائیٹی کی طرح سے کافی زیادہ انکریز کر دیا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرچینج کا بھی سٹارٹ اپ ہونے ہے جب انٹرچینج سٹارٹ ہوگا تو سب سے زیادہ ورسیز سینٹرل جو ہوگا گوگل ارث لوکیشن کی مدد سے جتنا میکسیم پارٹ تھا ایکسپلین کرنے کوشش کی ہے کہ ایکزیکٹی بلوگ کا اس وقت آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے جیسے میں نے بتا دیا کہ بہت سار سٹریٹس ایسی ہیں جو مکمل ڈیولپ ہو چکی ہیں اور بہت سار سٹریٹس ایسی ہیں جو بھی پارچلی ڈیولپ ہوئی ہیں اور کچھ سٹریٹس ایسی ہیں جیسے آپ کو پیچھے ٹاپ لیفٹ کارنر پہ اگر آپ کہلیں نورت ویسٹ پہ آپ کو کچھ پارٹ نظر آ رہا ہے کچھ آپ کو پیچھے لیولنگ والا پارٹ بھی نظر آ رہا گیا اوورسیز ایز اییز ایز 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 ایجیکٹیو بلوک ڈسٹک ون بلوک سی ہے اس میں کچھ پارٹ پہ لینڈ کی براوننگ کا کام ہوئے باقی جس طرح کی پارٹ ہے وہ اس طرح کی راولینڈ آن گراؤنڈ اسی طرح موجود ہے اس کو ایون دو ابھی اس کی ڈیولپمنٹ بیسیک ارتفر کو بھی سٹارٹ نہیں کیا گیا لیٹر سٹیج پہ اس طرح سائٹیس کو ڈیولپ کرے جو ممبران ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہیں تنقید کرتے ہیں سمارٹ ہیٹی پوجیکٹ پہ اوہرال امپیکٹ پوجیکٹ کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ ایک ڈسٹک کو آپ نے لانچ کیا اس کے بعد لانچ کیا جانے والی ڈسٹک جیسے ایسٹ اس کا پرانا نام اوورسیز ون تھا بعد میں لانچ کیا گیا اس کا پوزیشن پہلے آ رہا ہے بیٹر لیٹ دن نیور دوزار انیس سوال جو بلوکس تھا اوہرسیز سینٹرل اس کو بھی بعد میں لانچ کیا لیکن اس کا پوزیشن بھی سسائٹی سپٹمبر میں ایکسپیکٹ کری کہ اس کے بھی ہینڈ آور کر دی گا اور گراؤنڈ لگتا بھی ہے کہ اس کا ہینڈ آور ہو بھی جائے گا اوہرسیز پرائیم دوزار بیس میں لانچ کیا گیا اس کا جو پوزیشن ہے وہ بھی تقریباً اپنے اینڈنگ فیس میں اس کا پوزیشن بھی سائٹی بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو دیکھیں تو آپ کو بہت کلیر ڈیویلپمنٹ نظر آتی ہے اگر آپ کو سمارٹ ٹونٹی بکنگ کے فالے کچھ معلومات چاہیے ہیں تو میرے نمبر آپ کے سکین پر اویلیبل ہے آپ مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزیٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com آپ کو اس پوجیکٹ کے حالے سے تمام ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ پر مل جائیں گی اگر آپ کو ویڈیو چھلے گئے آپ کو ویڈیو چھلے گئے